رامل کی پتلے ہوا ہے اور اس کا اثر آپ خریداروں کی جے پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بھاگوان شری رام کو رامل کا بد کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑے تھے تب کہیں جا کر وہ رامل کا بد کر پائے تھے لیکن آج کے دور میں مہنگائی سے رامل ہارتا ہوا دکھائی پڑا رہا ہے دراصل رامل کے پتلے جو پچھلے سالوں تک بہت زیادہ بکتے تھے بہت زیادہ سنکھیا میں بکتے تھے اور بڑے پتلے لوگ خرید کر کے لے جاتے تھے وہیں اس بار رامل کے پتلوں پر مہنگائی کی مار دکھائی پڑا رہی ہے تمام جو کاریگر ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے پتلے اس بار پوری طریقے سے بک نہیں پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کانپور میں پتلوں کا بازار ہے یہاں پر رامل کے تمام پتلے بنائے گئے ہیں جی ٹی روڑ کے کنارے دونوں ہی طرف رامل کے پتلے بنائے گئے ہیں لیکن اس بار رامل کے پتلوں کو گراہک نہیں ملنے ہیں دراصل مہنگائی زیادہ ہے وہیں دوسری بات یہ ہے کہ پتلوں کی بنانے کی لاغت مل گئی ہے جس کی وجہ سے پتلوں کی قیمت بڑھی ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پتلے خریدنے آ رہے ہیں وہی ریٹ پوچھ کر کے واپس چلے جا رہے ہیں وہیں دوسری طرف رامل کے بڑے پتلے خریدنے کے بجائے لوگ چھوٹے پتلے خرید رہے ہیں تو ایسے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی نے رامل کا قد بھی چھوٹا کر دیا ہے ایسے میں تمام جگہوں پر گلی محلوں میں جو رامل کے پتلے لگیں گے ان کا آکار کافی کم ہوگا حالانکہ جو بڑی راملیلہ ہے وہاں پر پہلے سے بڑے پتلے بنایا جا رہا ہے لیکن وہ پتلے جو لوگ اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں جلانے کے لیے لے جاتے ہیں ان کا ان پر مہنگائی کا اثر دیکھنے کو ملنا آئے پتلے بیہت کم بک رہے ہیں وہیں جو پتلے بک رہے ہیں وہ چھوٹے آکار کے بک رہے ہیں کیونکہ چھوٹے آکار کے پتلے سستے ہیں وہیں بڑے آکار کے پتلے بڑے ہیں کیونکہ آپ ملکوں سے کم گھروں میں نے çıkcek Baba میں نے کھوٹے آکتا ہے بڑے آنے builders اور آگرہ میں بڑھتی تقنیقی کے ساتھ ساتھ آگرہ کی راملیلہ بھی ہائی ٹیک ہوتی جارے اور اس بار کی راملیلہ میں راورڈ ہائی ٹیک نظر آئے گا دراصل ایک سو بیس فیٹ اونچہ راورڈ کاغذ لکڑی اور گتے سے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ریموٹ سے ہسنے اور آنکھوں سے انگار ان مکالنے والا ہوگا اس کے لیے آگرہ راملیلہ کے لیے پانچ پیڑھیوں سے راورڈ اور میگنات کا پتلہ بنانے والے ماثرہ سے آئے زافر علی کی پوری ٹیم کئی ہفتوں سے اس کام میں لگی ہوئی ہے تو اس بار آگرہ میں راملیلہ ہائی ٹیک نظر آئے گا قریب ایک سو بیس فٹ کا رامر تیار کیا جا رہا ہے اور ماثرہ سے آئے زافر علی کی پوری ٹیم کئی ہفتوں سے اس راورڈ کو بنانے میں لگی ہوئی ہے برائی پر اچھائی کی جیت کا دن دسہرہ بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے میں سمیہ آگرہ کی راملیلہ گران میں موجود ہوں اور یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس بار راورڈ کیسے خاص ہے یہاں پر پانچ پڑھیوں سے جو جفر علی مطرہ کے رہنے والے ہیں وہ راورڈ کا پتلہ بنانے کا کام کرتے ہیں لیکن اس بار پتلہ بے حد ہائی ٹیک ہوگا یہاں کیا کچھ اس میں خاص رکھا گیا ہے جفر علی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بار بات کرتے ہیں جفر جی ہر بار راورڈ جلتا ہے اور پتلہ آپ ہی لوگ بناتے ہیں پورا پروار آپ کا بنا رہا ہے پچھلے پانچ پڑھیوں سے یہ بتائیے اس بار ہائی ٹیک جو پتلہ بنایا ہے راورڈ کا وہ کیا خاص ہے اس میں کیا کیا ہوگا ہائی ٹیک جلے گا پلک چلنگے آدم میں پھول جلنگے مو میں سے ہنسے گا پھول جلنگے اور چرکے چلنگے آنکھوں سے ہنگارے پھیکے گا اچھا اور ریموٹ سے راورڈ کو ریموٹ سے نہیں چلایا ہے پھول راورڈ چھوڑتے ہیں وہ سیدھا ہنگی چیدھا ہاں ہاں وہ بس اسی در وہ چلتا ہی آگا ایک ایک آدم اور وہ تیر چلانے کے لئے ایک ریموٹ کا استعمال بھی یہاں کیا جائے گا اس کو بٹن دمائیں گے تو تیر چیدھا وہ آترا ساتھ بنایا گا تیر کا حساب تو ہر بار کتر ہے اس بار کتنے فٹکا بنانا ہے اس کو ایک سو بیس فٹکا بنانا رہا ہے سب سے پھول راورڈ کیلائے گا ہے سب سے بڑا رامن یہی ہے آگرے کا یہاں ہر بار راورڈ دہن کسی نے کسی طریقے سے بیعت خاص ہوتا ہے اور یہی تصبیریں ہم لگاتا نیجی سٹیٹ پر آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس بار راورڈ دہن کس طریقے سے خاص ہوگا بیٹیو جنلیس منوش کے ساتھ آگرہ سے وینی دو میں نیجی اچھا دبردیس بڑھتے آگے دیشور میں دشورے کی ملے کو لیکن لوگوں میں جم کا رتصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بار لوگ جم کا خریداری کرنے کا بھی پلان کرے لیکن اس بار دشورے کی ملے میں مہنگائی کا اثر دیکھنے کو دکھائی دے رہا ہے تو اتنا نئیس بار راورڈ کمکرن اور میگنات کی پتلوں پر بھی مہنگائی کا اثر دیکھا جا رہا ہے ساٹھ سے اسی فیٹ کے راورڈ کی پتلے کی اچھائی اب گھٹ کر صرف پینتیس فیٹ رہے گئی وہیں گورپور کے بینی گنج میں میں راورڈ بنانے والے کاریگھر کو جہاں پہلے آٹھ سے زیادہ راورڈ کی پتلے بنانے کا آرڈر ملتا تھا لیکن اس بار صرف تین راورڈ بنانے کے لیے آرڈر ملے ہیں مہنگائی کا اثر اس بار دشورے میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس میں گورپور کے بینی گنج چھتر میں ہے اور یہاں دیکھیں راورڈ بنایا جا رہا ہے جو راورڈ بنا رہا ہے کاریگھر ان سے بھی باتشت کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ تصویروں میں دکھا دیں کہ کس طرح سے راورڈ تیار کیا جا رہا ہے اور بیجیہ دسمی کے دن راورڈ کا پتلا دہن کیا جائے گا پہلے سے پہلے سے آٹھ سٹھو بنتا رہا پہلے آٹھ بنتا رہا تو کیا وجہ مانتے ہیں مہنگائی کے وجہ سے یا کس وجہ سے مہنگائی سے یہ جنمشت میں سے تیار ہوتا ہے راورڈ کو تیار کرنے میں کتنا خرچ آ جاتا ہے اور کتنا سمیہ لگتا ہے کتنا سمیہ کتنا لگتا ہے یہ جنمشت میں سے بنتا ہے کہ جو پردادہ تھے دادا تھے وہاں سے یہ پرانی پرمپرا چلی